قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد کان فریدی پی سی بی ور برس پڑے انہوں نے پی سی بی کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کو اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے میڈر آنڈر بلے باز عمر اکمل کے بارے میں جن کے بارے میں چیف سیلیکٹر مصباول حق کا تازہ بیان سامنے آیا ہے اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں گا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کرکٹر سے متعلق تمام ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد کان فریدی کا کہنا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ماضی میں اگر کوئی مثال میچ فکسنگ کے معاملے میں ملوث کھلاریوں کے لیے قائم کی ہوتی تو آج ہمیں بدنامی کا سامنا نہ کرنا پڑتا شاہد کان فریدی نے کہا کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے اور سخت فیصلے کردے ہوتے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ماضی میں اس بارے میں نہ کچھ کیا اور نہ ہی مثالے قائم کی جس کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں آر اونڈر نے مزید کہا کہ حقیقہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم سے بہت سی گلتیاں ہوئی ہم نے وہاں مثالے قائم نہیں کی لیکن اب وقت ہے کہ محمد عفیز کی بات سے اتفاق کرتا ہوں بچنا چاہتے ہیں یاد رہ کہ کومی کرکٹ ٹیم کے ثابت کپتان محمد عفیز نے کہا تھا کہ جو کھلیڑی ملک کا نام خراب کرے اس پر تاہیات پوبندی لگنی چاہیے محمد عفیز نے انکشاف کیا کہ جب انہوں نے دو ہزار پندرہ میں محمد عامر کی کومی ٹیم میں شمولیت پر مخالفت کی تو کہا گیا وہ تو کھیلے گا آپ اپنا دیکھ لیں محمد عفیز نے بزید کہا کہ ملک کا نام خراب کرنے مالوں پر تاہیات پوبندی لگنی چاہیے ادھر مسباؤلحق کا بھی عمر اکمل کے بارے میں بڑا بیان سامنے آیا ہے مسباؤلحق نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور عمر اکمل کو ہی اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا وہ نظم و ضبط دکھائیں اور کرکٹ پر توجہ دیں انہیں اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ایسے ہی رہنا چاہتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی بات پر پورا اترنا ہوگا واضح ہے کہ پاکستان سپر لیگ 5 سے قبل بکی کی جانب سے رابطہ کرنے پر عمر اکمل نے قوائد کے مطابق پی سی بی انٹی کرپشن نوٹ کو اگاہ نہیں کیا تھا اور پھر عمر اکمل کی جانب سے اپنی گلتی کے اطراف کے بعد پی سی بی نے بائیس مارچ کو عمر اکمل پر انٹی کرپشن کورڈ کی خلافرچی کرنے پر فردہ جرم آئیت کی تھی عمر اکمل نے پی سی بی کی جانب سے نوٹس آف چارج کا جواب پی سی بی کو بجوا دیا ہے ذرا کا کہنا ہے کہ اب عمر اکمل کو کم سے کم سزا کا سامنا کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے